موسیقی سانحہ ہوا جس نے پورے پاکستان میں طوفان بپا کر دیا ہوا کچھ یوں کہ سردار عطا اللہ مینگل انیس سو ستر کے انتخابات میں کامیاب ہوئے اور انہیں وزیر علیہ بلوچستان بنا دیا گیا سردار عطا اللہ مینگل بعد میں ہیدر آباد سازش کیس میں گرفتار ہوئے اور انیس سو چھتر کا جو یہ واقعہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس دن سردار عطا اللہ مینگل ہاسپٹل میں تھے یعنی ایکچولی وہ سزا کاٹ رہے تھے جیل میں تھے لیکن ان کی بیماری کی وجہ سے انہیں ہاسپٹل میں رکھا گیا تھا ان کے دو چھوٹے بھائی جو تھے وہ بلوچستان کی پہاڑیوں پر جا چکے تھے اور وہاں پر کیونکہ فوجی آپریشن جاری تھا تو سردار عطا اللہ مینگل کے ایک بیٹے اسد اللہ مینگل جو کراچی کے نیشنل کالج میں پڑھتے تھے وہ گھر کے سارے معاملہ دیکھتے تھے ان کے چھوٹے بھائی سردار اختر مینگل تھے جو پاکستان کے مایانا سیاستدان ہیں چھے فروری انیس سو چھہتر رات کے تقریباً سات بجے تھے جب اسد اللہ مینگل اور ان کے دوست احمد شاہ کرد بلک شیر مزاری جو کہ پاکستان کے بہت زیادہ سینئر پولیٹیشن تھے ان کے گھر کراچی میں آئے یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں لینڈ لائنز ہوا کرتی تھی موبائل کا نام و نشان نہیں تھا اور لینڈ لائنز بھی ہر کسی کے گھر میں نہیں ہوا کرتی تھی تو اسد اللہ مینگل جو تھے وہ بلک شیر مزاری کے گھر اکثر آیا کرتے تھے اور وہاں سے وہ اپنے گھر ٹیلی فون پر رابطہ کیا کرتے تھے یا اگر انہوں نے کہیں اور کوئی رابطہ کرنا ہوتا تو وہ بلک شیر مزاری کے گھر آ کر ان کا ٹیلی فون استعمال کیا کرتے تھے سینیریو میں آپ کو بتا چکا ہوں بلوچستان میں آپریشن تھا اور جو فوج بلوچستان میں آپریشن کر رہے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو اسد اللہ مینگل ہیں یہ موبیلائیزیشن کا کام کر رہے ہیں شدد پسندوں کے لیے اور یہ کچھ ایسی کاروائیاں کر رہے ہیں جس سے بلوچستان کی تحریک کو کچھ مدد مل رہی ہے تو اس کا سیدھا سادھا سا طریقہ یہ تھا کہ اسد اللہ مینگل کو گرفتار کیا جاتا حکومت و سن سے رابطہ کیا جاتا انہیں کہا جاتا کہ یہ جو اسد اللہ مینگل ہے یہ ہمیں مطلوب ہے اس کا وارنٹ گرفتاری جاری کروایا جاتا اور اس کو گرفتار کر کے اس سے پوچھ کچھ کی جاتی لیکن فوج نے اس دور میں وہی طریقہ اختیار کیا جو وہ اکثر کرتے ہیں اور آج بھی آپ کو اکثر لوگ جو لا پتہ نظر آتے ہیں وہ اسے طریقے کار کے تحت لا پتہ ہو جاتے ہیں یعنی پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں اور کچھ بدلا ہو نہ بدلا ہو یا اور کچھ بدل چکا ہو لیکن پاکستان میں جو سیاستدان ہیں اور جو یہاں کی آرمی کا سیاسی کردار ہے اس کا طریقے کار اور چال چلن صد افسوس کے ابھی تک نہیں بدل سکا ہے تو اسداللہ مینگل رات کے تقریباً آٹھ بجے بلک شیر مزاری کے گھر سے باہر نکلے ان کے دوست ان کے ساتھ تھے جیسے ہی وہ باہر نکلے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے اور چند لمحوں بعد ہی وہاں پر فائرنگ کی آواز آنا شروع ہو گئے ہوا کچھ یوں کہ ایس ایس جی کمانڈوز کی ایک گاڑی آ کر اسداللہ مینگل کی گاڑی کو آ کر اس نے آگے سے بلوک کیا اور انہوں نے آ کر اسداللہ مینگل کی گاڑی پر فائرنگ کی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسداللہ مینگل جو تھے وہ اور ان کے دوست ان کے پاس اسلحہ تھا اور جنہوں نے ایس ایس جی کمانڈوز نے یہ اپریشن یا آرمی کے جن لوگوں نے یہ اپریشن پلان کیا تھا ان کے ویمو گمان میں نہیں تھا کہ اسداللہ مینگل یا ان کے دوست مسلحہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو بھی وجہ ہو جو بھی وجہ رہی ہو یہ مہمہ تو آج تک حال نہیں ہو سکا کہ یہ نوبت کیوں آئے لیکن اسداللہ مینگل اور ان کے دوست پر فائرنگ کی گئی اور ان کو اسی زخمی حالت میں اٹھا کر گاڑی میں ڈالا گیا اور ناملوم مقام کی طرف لے جایا گیا گاڑی جو تھی وہ اس کی فرنٹ سیٹ پر یہ دونوں بیٹھے تھے تو گاڑی جو تھی وہ خون سے بھر گئی ان کے خون کے دھبے سیٹوں پر لگ چکے تھے تو اگلے دن کے اخبارات میں یہ جب خبریں شائع ہوئی تو پاکستان بھر میں توفان بچ گیا ظلفگار علی بھٹو اس وقت وزیر آزم تھے انہوں نے فوری طور پر اپنی حکومتی جو اہم سرکردہ وزراء تھے اور دیگر لوگ تھے ان سے رابطہ کیا لیکن کسی کے نالج میں کچھ بھی نہیں تھا ظلفگار علی بھٹو اس دن پشاور کے دورے پر گئے جب انہوں نے اس ماملے کے بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے چیف آف آرمی سٹاف جرنل ٹکا خان کو بلایا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس وقت جرنل ٹکا خان جو تھے وہ نام نہاد یعنی نام کے چیف آف سٹاف تھے جرنل زیاء الحق کا اعلان ہو چکا تھا لیکن ابھی انہوں نے چارج نہیں سبھلا تھا لیکن جو یہ سارا آپریشن تھا بلوچستان میں فوجی آپریشن اس کی نگرانی جرنل زیاء الحق کر رہے تھے تو جرنل ٹکا خان جب آئے تو انہوں نے آ کر بھٹو کو جو کہانی سنائی وہ کہانی بہت ہو شربا اور تکلیف دے تھی الطاف حسن قریشی جو پاکستان کے سینئر صحافی ہیں انہوں نے ذلفقار علی بھٹو سے ملنے والی معلومات کے نتیجے میں کتاب لکھی جس کا نام افوا اور حقیقت ہے اسی کتاب میں اس واقعہ کی تفصیلات کچھ یوں لکھی ہیں جرنل ٹکا نے کہا کہ ظاہری طور پر ویسا ہی ہوا جیسا کہ فوج نے منصوبہ تیار کیا تھا فوج کا خیال تھا کہ جب دونوں کی کار چلے گی تو ذرا آگے جا کر اسے ایس ایس جی ٹیم اپنی کار آگے لا کر روک لے گی اور پھر انہیں زبردستی اپنی کار میں ڈال کر کوئٹا پہنچا دیا جائے گا جہاں ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی لیکن فوجی یہ نہیں سوچ سکے کہ اصداللہ مینگل اور اس کا دوست مسلح ہوں گے ظاہران اصداللہ مینگل مشکوک ہو چکا تھا وہ اور اس کا دوست مسلح تھے جب انہوں نے کار سٹارٹ کی تو ان کا اصلہ ان کے پاس تھا جو ہی ایس ایس جی کی گاڑی نے ان کی کار کو اوور ٹیک کیا اور اسے روکنے کی کوشش کی انہوں نے فائرنگ شروع کر دی اس کے جواب میں اور صرف اور صرف اپنے دفاع کی خاطر ایس ایس جی ٹیم نے بھی جوابی فائرنگ کی جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ان میں سے ایک موقع پر ہی یا دونوں موقع پر یا ان میں سے ایک تھٹھا جاتے ہوئے راستے میں جان بہاک ہو گیا ایس ایس جی ٹیم انہیں اپنی گاڑی میں ٹھٹا کی طرف لے جا رہی تھی جو ہی ایس ایس جی کی گاڑی کراچی سے باہر بیرانے میں آئی ٹیم نے ان کا معاینہ کرنے کے لیے گاڑی روکی وہ دونوں جام حق ہو چکے تھے ایس ایس جی ٹیم نے ان کی لاشوں کو کوئٹا جانے والے راستے میں کہیں رات کے اندھیرے میں دفن کرنے کا فیصلہ کیا جب ظلفکار علی بھٹو کو یہ تکلیف دے تفصیلات پتا چلی تو ظلفکار علی بھٹو بہت غصے میں آئے اور انہوں نے فوری طور پر جرنل ٹکا خان کو کہا کہ یہ جو واقعہ ہو چکا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس میں کون کون ملوث ہے تو انہیں معلوم ہوا کہ اس میں جرنل زیاء الحق جرنل ارباب جہانزیب اور جرنل اکبر سمیت آئی ایس ای کے اس وقت کے ڈائریکٹر جرنل بھی ملوث ہیں ڈائریکٹر جرنل اس طرح ملوث نہیں تھے لیکن وہ اس سارے آپریشن سے اور اس طرح ان دونوں کو اٹھائے جانے کے آپریشن سے متفق تھے تو بھٹو نے فوری طور پر یہ ہدایات جاری کی کہ آپ جو یہ مقتول ہیں جن کو آپ مار چکے ہیں ان کی جو لاشیں ہیں وہ برسا کے حوالے کریں تاکہ وہ ان کو دفنائیں اور ان کے دل کو سکونہ آ چکے لیکن جیسا کہ پہلی کتاب کے ریفرنس میں بتایا ہے کہ بھٹو کو کہا گیا کہ آپ اس بات کا بلکل اعلان نہ کریں کہ یہ فوجی آپریشن تھا اور یہ میڈیا پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو عطا اللہ مینگل کے بیٹے عصد اللہ مینگل اور ان کے دوست ہیں یہ افغانستان فرار ہو چکے ہیں اور ان کا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کہاں ہے اسی سانحہ کے حوالے سے افواہ اور حقیقت میں ایک اور ریفرنس ہے جب ظلفقار علی بھٹو نے جرنل زیاء الحق کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ جو آپریشن ہوا ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں اور یہ کیوں ہوا ہے تو انہوں نے ظلفقار علی بھٹو کو اس کی تفصیل کچھ یوں بتائی اگلے روز راول پنڈی میں جرنل زیاء الحق نے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور ان سے درخواست کی کہ ملک کے بہترین مفاد اور فوج کی شہرت کے پیشے نظر وہ جرنل زیاء الحق کے مشورے کو مان لیں اسے خوف تھا کہ اگر یہ واقعہ عام ہو گیا تو اس سے بلوچستان میں فوجی کاروائی کا عمل رک جائے گا پوچھا کہ بلوچستان میں فوجی کاروائی منجمد ہونے کا مطلب کیا ہے تو اس پر جرنل زیاء الحق نے کہا کہ وہ اور اس کے ساتھی جرنل اس بہی مانا غلطی کی وجہ سے کئی راتیں سو نہیں سکے اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کا واحد حل یہی ہے کہ اس واقعہ کو اپنے ذہنوں پر سے کھرچ ڈالیں مزیر اعظم نے کہا بس اسی طرح اور انہیں جواب ملا جی ہاں بس اسی طرح جناب اسد اللہ مینگل اور اس کے دوست کا خون جرنل زیاء الحق کی گردن پر ہے ان کے خون کے نشان جرنل زیاء کے ہاتھوں پر ہیں اور وہ خون میں لتھڑے اپنے ہاتھوں کو کوئی اور من گھڑت قصہ تیار کر کے صاف نہیں کر سکتا کہا جاتا ہے کہ اسد اللہ مینگل پاکستان کا سب سے پہلا لاپتہ نوجوان تھا اس کو گرفتار بھی کیا جا سکتا تھا اس کے خلاف کسی عدالت میں کیس بھی چلائے جا سکتا تھا پاکستان میں آئین اور قانون موجود ہوتا ہے اس کی ذرا حالت کمزور ہوتی ہے ذرا وہ بیمار ہوتا ہے پتلا ہوتا ہے چل پھر نہیں سکتا نحیف ہوتا ہے لیکن وہ کہیں نہ کہیں ایکزسٹ ضرور کرتا ہے تو اسد اللہ مینگل کو عدالت میں بلایا جا سکتا تھا ان کو کوٹ آف لوہ میں بلایا جا سکتا تھا ان سے پولیس کے ذریعے تفتیش کی جا سکتی تھی ان کا وارنڈ گرفتاری جاری کیا جا سکتا تھا اور اسی گرفتاری میں آرمی بھی ان سے تفصیص کر سکتی تھی لیکن یہی طریقہ اختیار کیا گیا یہی پیٹرن اختیار کیا گیا جو صرف وہاں پر رکا نہیں بلکہ یہ سلسلہ آج بھی کہیں نہ کہیں جاری ہے اور معلوم نہیں کہ یہ سلسلہ کہاں پر رکے گا